موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج ہم خلاصت النحو کا سبق نمبر ایک پڑھیں گے لفظ اور اس کے اقسام انسان جو بات بولتا ہے اس سے لفظ کہتے ہیں پھر جو لفظ بیمانہ ہو اسے محمل کہتے ہیں جیسے دیزن دیزن یہ زید کا الٹا ہے زیدن کو الٹا گیا تو دیزن بن گیا اب دیزن کی کوئی بھی معنی نہیں ہے اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستمل کہتے ہیں جیسے قلمون موضوع کے اقسام موضوع لفظ کے دو قسمیں ہیں نمبر ایک مفرد نمبر دو مرقب اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یہاں کلمہ کہتے ہیں جیسے جملون اور ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کی مجموع کو مرقب کہتے ہیں جیسے لیلت القدری زیدن جالسن فی المسجدی مرقب کی اقسام مرقب کی دو قسمیں ہیں مرقب ناکس مرقب تام جس مرقب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرقب ناکس یا مرقب گیر مفید کہتے ہیں جیسے مرقب ناکس یا مرقب غیر مفید کہتے ہیں اور جس مرقب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرقب تام کہتے ہیں جیسے اللہ وحد لا تقذیب مرقب تام کو مرقب مفید اور جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں جملے کے اقسام جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیاں کہتے ہیں جیسے البستان البستان جمیل اور جس جملے کا پہلا جز فیل ہو اسے جملہ فیلیاں کہتے ہیں جیسے نصر رجل اس طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریاں کہتے ہیں جیسے انا قاتب اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشاء کہتے ہیں جیسے انصور